دلیت شوشل مکتی منچ دربھنگا زلہ کمیٹی کے اور سے دربھنگا زلے میں بڑھ رہے دلیت اتپیرن کانڈ کے ابھیقتوں کی گرفتاری دلیتوں کو سرکچھا دلیت اتپیرن سے سمبھنیت پریوار کو معافظہ عیف دلیت اتپیرن پر روک لگانے کی مانگ کو لے کر وڑی پولیساری جگ کے سامنے جن آکروش پردشن کر کیا پردشن کاری دلیت اتپیرن کانڈ کے ابھیقتوں کی گرفتاری نہیں ہونے سے کافی آکروشت تھے پردشن کاری پولو میدان میں اکٹھا ہو کر آئی جی کاریالے سماہر نیالی لہریہ سرائی ڈاور چوک لہریہ سرائی ہوتے ہوئے وریعہ آرکشہ عدی چک کاریالے پہنچا اور پردشن کیا اور مانگ سے سمبھنیت پردشن کاریوں نے زلہ سماہر تکو بھی سمار پدر دیا دلی سوستن مکتی منچ جلہ کمیٹی کے اور سے آکروش پرد مارت جو نکالیں اس کا مکھ بجا ہے کہ دربھنگا جلے میں لگاتار چھے مہنہ کے اندر دلیتوں پہ لگاتار گھٹنا گھٹ رہی ہے جو مانمتہ کو سرمسار کرنے والی بات ہے کانڈ پہری میں کانڈ سنکھا نبے جو مہیلا سوشیلا دیوی کو بیرامی سے پیٹا گیا لیکن پولیس مکدما لینے سے آناکانی کرتی رہی اسی طرح مکدما درد ہوا لیکن ابھی تک اس کا عبیوکت سٹا گھوم رہا ہے جبکہ تھانا کو پتا ہے کہ عبیوکت گاؤں میں رہا ہے لیکن تھانا اس سے گرفتانی نہیں کر رہی ہے اتنا ہی نئے بہری کے سمری گاؤں میں کمال رام جو بہت کی گریش پریبار کا ہے اس کو اس طرح سے مانا گیا پیر میں باندھ کر کے جو کانے لائک نہیں ہے اتنی دردناک اس کے پیٹائے ہوئے لیکن پھر بھی اس کا عبیوکت سٹا گھوم رہا ہے کمتول کے اندر مشہر سمدائی پہ سامنگتیوں دوارہ حملہ کیا گیا مرنی دیوی کے اوپر لیکن وہاں بھی مکدما ہوئی وہاں کے بھی عبیوکت سٹا گھوم رہا ہے اتنا ہی نئے بہادرپور کانڈ شنکھیا چار سو ستائیس کے عبیوکت بھی گھوم رہا ہے اور بہادرپور کانڈ شنکھیا چار سو تیس جو گلت لائد آ گیا اس کو واپسی کو لے کر ان تمام سوالوں کو لے کر آج ہم لوگ اس ستیس آپ کے یہاں کارٹ کر رہا ہے ہم آج اس پردرستان کے مادھیم سے اس پریب پولیس پردادکاری سے مانگ کرتے ہیں کہ ان تمام عبیوکتوں کی جلد گرفتاری ہو اچار سو تیس جو جھوٹا مقدمہ ہم لوگوں کو پر لائد آ گیا اس کو واپس لیا جائے کیا نام ہوئے رانپرت ران دلی سو ستائیس اچار سو تیس جو جھوٹا مقدمہ واپس لے اچار سو ستائیس سو ستائیس مانگ سے جندہ آبار جندہ آبار ہر جال جلد میں کا جت کرمے ہر سمارہ نعرہ ہے موسیقا موسیقا